کتنا حسین چہرہاں کتنا حسین چہرہاں کتنا حسین چہرہاں جیتا تھا جس کے لیے جس کے لیے مر موقع ملے گا تو ہم بتا دیں گے تمہیں کتنا پیار کیوں میں تیرے میں ساتھ نہوں گا یا تو نمشکار دوستو 1993 میں آئیں آڈیو کیسٹ کی سیریز میں آپ سبھی درسکوں کا بہت بہت سواغت ہے بہت 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 بیلکم ہے دوستو ابھی جو میں نے آپ کو گانوں کی جھلکیاں سنائیں کہیں نہ کہیں ان گانوں کو سن کر آپ کو وہ 1993 کا سال جروری یاد آگیا ہوگا جب دل والے فلم کی آڈیو کیسٹ مارکیٹ میں آئی تھی جیہا دوستو صرف آڈیو کیسٹ آئی تھی فلم نہیں آئی فلم آئی تھی سن 1994 میں لیکن آڈیو کیسٹ 1993 میں آگئی تھی اور جب آپ نے گانا سنا نا کتنا حسین چہرہ کتنی پیاری یاک ہیں قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار موقع ملے گا تو ہم بتا دیں گے تمہیں کتنا پیار کرتے ہیں سنم اور دوستو ایک آپ نے سیر تو سنا ہوئی ہوگا ہمیں تھی اپنوں نے لوٹا گہروں میں کہاں دم تھا میری کسٹی ڈوبی تھی وہاں زہاں پانی کم تھا یہ سیر اس جمانے میں بہت زیادہ سنا جاتا تھا اور دل والے فلم کے گانے آپ کو ہر جگہ سننے جاتے تھے ہر جگہ دھوم بچاتے تھے کیونکہ اس کا کارن تھا کارن تھا میوجک اور میوجک دیا تھا ندیم سرون نے اور تو ٹاپ ٹین آڈیو کیسٹ تھی نا انیس سو تیرانوے کی ان میں نمبر ایک پائیدان پر سب سے زیادہ بکنے والی آڈیو کیسٹ رہی تھی فلم کا نام تھا دل والے کمپنی کا نام تھا بینس اور دوستو فانالی اس کی پچ بن لاک آڈیو کیسٹ بک گئی تھی تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے جائیں گے وہی ندیم سرون کے سنگیت دسک میں جس دسک میں دل والے جیسی فلمیں آتی تھی جس کے گانے دوستو دھوم مچاتے تھے چاہے وہ آٹو ہو چاہے پان کی گھمٹی ہو چاہے مارکیٹ ہو چاہے میجک سینٹر والا لیب ہو ہر جگہ آپ کو گانے سنتے کے لیے مل جاتے تھے کتنا حسین چہرہ کتنی پیاری یاک ہے اس کے دوستو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو پورے ہی گانے پسند آئے ہوں گے پھر بھی پرسنلی کونسا گانا سب سے زیادہ پسند تھا تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کیونکہ آپ کے کمنٹ کا مجھے انتجار رہے گا تو آج کے ویڈیو میں ہم کرنے والے یہی سپر ہٹ فلم سپر ہٹ گانے اور فلم کا نام ہے دل والے اسی آڈیو کیسٹ کا ریبیو کریں گے اوہم اس فلم سے جوڑی کچھ انسونی باتیں بھی آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو اینٹ تک دیکھنا اچھا لگے ویڈیو تو لائک کرنا اور اگر آپ بھی اسی پرکار کے ویڈیو آپ کے موبال میں پرتی دن دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکوائب کر کے گھنٹی کو آل پر ضرور سلیٹ کر لینا جس سے آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گی اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں 1990 کی ٹاپ ٹین آڈیو کیسٹ کونسی تھی 1991 کی ٹاپ ٹین آڈیو کیسٹ کونسی تھی 1992 کی ٹاپ ٹین آڈیو کیسٹ کونسی تھی پہلی لسٹ بنائی ہے میں نے یہاں پر دے دوں گا اس پر کلک کر جا سکتے ہیں اور اپنی پسند کی فلم کی آڈیو کیسٹ کا ریبیو دیکھ سکتے ہیں لگبک 90% میں نے کبر کر لیا اور آگے بھی بہت سارے ویڈیو آنے والے ہیں تو چلیے دوستو 1993 کی شریج سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں ندین سربن کے ساندار سنگیز سے اور کرتے ہیں دلوالے فلم کا آڈیو کیسٹ ریبیو تو فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دلوالے فلم کی ٹین آڈیو کیسٹ ہیں دو شنگل ہیں ایک کومبو ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ان میں کوئی بھی ماسٹر آڈیو کیسٹ نہیں ہے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں بینس کے پینر تلے آئی دلوالے فلم کی اور ایجنل آڈیو کیسے جس میں سنیل سٹی آجہ دیوگن اور دوستو آپ کو روینہ ٹنڈن دیکھ رہی ہوں گی یہاں پر لکھا ہے دوستو دلوالے اور اس کے پروڈوسر تھے دوستو پرمجیت بابیجا جی اس کے ایکشوٹو پروڈوسر تھے ستبیر باسو جی اس کے ڈائریکٹر ہیری بابیجا جی اور اس کے ڈائلوکس دوستو کرن راجدان نے لکھے تھے لیرک سمیر کے تھے اور میوزک تھا دوستو ندیم سرون کا جی ہاں دوستو اسی میوزک کے لیے دوستو جانی جاتی ہے جس کا نام ہے دلوالے اور ادھی ہم ادھر سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر دلوالے لکھا ہوا ہے سمیر صاحب کا آپ کو بہتی پیارا فوٹو دیکھ جائے گا اور ہماری بہتی پیاری جوڑی ادھر ندیم جی ادھر سرون جی کا آپ کو فوٹو دیکھ جائے گا بہتی پیارا فوٹو ہے ادھر بینس کا لوگو بھی آپ کو دیکھ جائے گا تو آپ دوستو بتا سکتے ہیں کہ 1993 میں سب سے زیادہ بکنے والی آڈیو کیسٹ کا نام ہے دلوالے جس کی دوستو 55 لاک آڈیو کیسٹ بکی تھی اور انہی آڈیو کیسٹ میں سے دوستو آپ کو دیکھا رہا ہوں میں ادھر ہم بات کریں تو گانے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہری بھویجا جی مطلب ڈاریکٹر صاحب کا فوٹو ہے سائیڈے سائیڈ بھی ہے اور ادھی ہم اس کی پیکنگ کی بات کریں تو دسمبر 2008 کی پیکنگ ہے فانالی یہ ماسٹر کیسٹ نہیں ہے چلیے کیسٹ دکھائیتا ہوں آپ کو تو فانالی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بینس کی پری ریکارڈڈ اوریجنل کیسٹ یہ ماسٹر کیسٹ نہیں ہے ماسٹر کیسٹ ہوتی تو یہاں پر دلوالے جرور لکھا ہوتا تو یہاں پر بینس لکھا ہے یہ سائیڈے ہے اور یہ سائیڈ بھی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہاں پر بینس لکھا ہوا ہے ابھی بھی یہ کیسٹ بہت اچھی پلے ہوتی ہے چلیے اب آپ کو میں دکھائیتا ہوں اس کا کبر تو کبر میں فانالی کچھ بھی نہیں ہے زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریگولر کبر ہے پہلے یہاں پر گانے لکھے ہوتے تھے جو اوریجنل ماسٹر کیسٹ تھی اسے کبر میں یہاں پر گانے لکھے ہوتے تھے لیکن یہاں پر گانے یہاں لکھے ہوئے ہیں سائیڈے میں تین گانے ہیں اور سائیڈ بھی میں چار گانے ہیں اور پورے گانے شوپ پر ہٹھ ہیں دوستو اس زمانے میں دھوم مچانے کے لیے یہ گانے بہت ہی زیادہ سنے جاتے تھے اور ابھی بھی دو ہزار بائیس میں بھی آپ انہی گانوں کو سن کر وہ نائنٹیز کا سورنیم دسک یاد کر رہے ہوں گے سائیڈے کا بہتی پیارا گانہ ہے کتنا حسین چہرہ کتنی پیاری آنکھیں قدرت نے بنایا ہوگا پھرست سے تجھے میرے یار سائیڈے کا دوسرا گانہ ہے جیتا تھا جس کے لیے اس کے لیے مرتا تھا ایک ایسی لڑکی تھی جسے میں پیار کرتا تھا سائیڈے کا تیسرا گانہ ہے موقع ملے گا تو ہم بتا دیں گے تمہیں کتنا پیار کرتے ہیں سنم اور سائیڈ بھی کی بات کریں تو پہلا گانہ ہے جیتا ہوں جس کے لیے اور سائیڈ بھی کا دوسرا گانہ ہے جو تمہیں چاہے اس کو ستانا اور سائیڈ بھی کا جو تیسرا گانہ ہے وہ ہوتی پیارا گانہ ہے ساتوں جنم میں تیرے سات رہوں گا یار اور سائیڈ بھی کا لاشٹ گانہ ہے ایک ایسی لڑکی تھی تو اس پرکار اس فلم میں سائیڈے میں تین اور سائیڈ بھی میں چار گانے دی ہوئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارے گانے آپ کو اچھے جرور لگے ہوں گے پھر بھی ان میں سے سب سے زیادہ آپ کو کون سا گانہ پسند تھا مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا اور یہاں پر لکھا ہے بینس ریکارڈ پرائیویٹ لیمیٹیڈ بومبے کی یہ کمپنی ہوا کرتی تھی یہاں پر اس کی ریڈ ڈلی ہوئی ہے فانلی یادی ماسٹر کیسے رہتی تو آج کے ویڈیو میں کچھ اور ہی مجھے آتا چار چاند لگ جاتے چلیے فانلی جو تھی میں نے آپ کو دکھا دی چلیے اب آپ کو میں دکھایتا ہوں ایک اور کومبو اور ہمارے پاس کومبو ہے دوستو بہت ہی پیارا جو کی انسانیت کے ساتھ میں ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دلوالے ہے اور یہاں پر انسانیت ہے یہاں دلوالے کا پوڈو لگا ہوا یہاں پر لیرک سمیر کے ہیں اور میجک ندیم سربنجی کا ہے ادھر بینس کا لوگو دلوالے سائٹ اے میں ہے سائٹ بی میں انسانیت ہے اور اگر ہم اس کی پیکنگ کی بات کریں تو چھے انیس سو پینچی آنوے کی پیکنگ ہے مطلب فائنالی یہ کیسٹ بھی بہت پرانی ہے اب چلیے کیسٹ دکھائیتا ہوں یہ رہی دوستو بینس کی اوریجنل پری ریکارڈٹ کیسٹ سائٹ اے میں ہے دلوالے اور سائٹ بھی میں ہے انسانیت دیکھ سکتے ہیں یہ کیسٹ بہت اچھی ابھی بھی پلے ہوتی ہے چلیے اس کا کبر دکھائیتا ہوں آپ کو یہ پہلے ایسے کبر آتے تھے جو دلوالے یہاں پر گانے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر انسانیت تھی گانے لکھے ہوئے ہیں یہ پورا کبر ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیکنگ بھیرا لکھی ہوئی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دلوالے کے پانچ گانے دی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا حسین چیرہ جیتا تھا جس کے لئے موقع ملے گا تو ہم بتا دیں گے جو تمہیں چاہے اس کو ستانہ اور ساتھوں جنم میں تیرے تو فائنالی دوستو یہ پانچ ہی گانے سپارٹ ہیں اور انسانیاتیں گانے دی ہوئے ہیں ساری جانکار یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھی ہوئی ہے دلوالے بھی لکھا ہوا ہے تو یہ رہی دوستو بہت پرانی کیسٹ جس کی پیکنگ 1995 کی ہے جی ہے دوستو اس کی پیکنگ 1995 کی ہے چلی آپ کو یہاں پر جو لاشٹ میں کیسٹ ہے وہ دکھائیتا ہوں اور یہ ہے ہمارے پاس ایک اور دلوالے سیم پوشٹر ہے سیم جانکار یہاں پر لکھے ہوئے ہیں بینس کا لوگو لکھا ہوا ہے یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں ندیم سربنجی کا فوٹو دلوالے سمیر صاحب کا فوٹو اور اس کی پیکنگ 2008 کی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی گانے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں لیکن دوستو اسے کبر میں ایک خاصیت ہے کہ یہ گانے یہاں پر بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہ دوستو بہتی پرانا کبر ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا حسین چہرہ جیتیا تھا اس کے لیے موقع ملے گا تو سارے گانے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں دلوالے لکھے ہوئے ہیں پوری جانکار یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی تو فانیلی اس کبر کو دیکھ کر آپ کی پرانی یاد ہے جرور ہی تاجہ ہو گئی ہوں گی اور 1993 میں دوسرے نمبر پر کونسی فلم تھی کونسی آوڈیو کیسے تھی اس کے لیے اگلے ویڈیو کا ضرور انتظار کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ہی آپ کے پسند کی ہو تو چلیے ایک بار پھر سے ہم اس آوڈیو کیسے کہ گانوں کی جھلکیاں سن لیتے ہیں ایب ہم اس کی سمپورن جانکاری بھی لے لیتے ہیں ایب ہم اس سے جوڑی کچھ انسونی باتیں بھی آپ کو بتائیتے ہیں تو ویڈیو بلکل بھی اس کے مت کرنا تو چلیے ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں دوستو دلوالے 1994 میں آئی ایک بہتی پیاری فلم تھی لیکن اس کی آوڈیو کیسے تھی 1993 میں مارکیٹ میں آگئی تھی 1993 میں ٹاپ ٹین میں نمبر ایک پر بکنے والی آڈیو کیسے تھی یہ فلم رومانٹک ایکسن اور ڈراما سے بھرپور تھی اس میں ہم کو مکھ بھومکا میں نظر آئے تھے آجے دیبگن، سنیل سیٹی، روینہ ٹنڈن، گلسن گروبر، پریس راول، پرمود میٹھو ہیمانی شپوری، ریما لاغو، نبنیت نیسان اس کے ڈاریکٹر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہیری بھبے جا جی تھی پریڈوسر پرمزیت بھبے جا جی تھی سٹوری کرن راجدان کی تھی ڈائی لوگز بھی کرن راجدان کے تھی میوجک ندیم سربن کا تھا اس لیے یہ فلم بھی سپر ہٹ تھی اس کی آڈیو بھی دوستو سپر ہٹ تھی لیرک سمیر کے تھی اس کی ریلیجنگ ڈیٹ تھی چار فربری 1994 اور فائنالی 1994 باکس آپس پر یہ فلم سپر ہٹ رہی تھی تو چلیے اب ہم اس فلم سے جوڑی کچھ انسونی باتیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کی انسونی باتیں کونسی ہیں تو فیکٹ نمبر بن اس فلم میں سپنا کے رول کے لیے پہلے دبیا بھارتی کو سائن کیا گیا تھا لیکن ان کی موت ہونے کے بعد سپنا کا رول ربینہ ٹنڈن نے کیا تھا ہے نا دوستو انٹریسٹنگ بات فیکٹ نمبر دو اس فلم کے سپر ہٹ ہونے کے بعد سنیل سیٹی اور آجے دیوگن دونے نے اپنی فیس بڑھا دی تھی فیکٹ نمبر تین سنیل سیٹی کا کہنا تھا کہ جب انہیں سکرپٹ سنائی گئی تھی تب ان کا رول کافی بڑا تھا لیکن بعد میں ان کی رول کو چھوٹا کر دیا گیا تھا فیکٹ نمبر چار اس فلم کے ٹیپ کیسٹ میں گانے کے ساتھ ساتھ ڈائیلوکس بھی رکھے گئے تھے جو کہ میں آپ کو اس آڈیو کیسٹ میں سنا سکتا ہوں فیکٹ نمبر پانچ دل والے ٹائٹل سے ہی آجے دیوگن کی پتنی کاجول نے بھی سن دو ہزار پندرہ میں آئی فلم میں کام کیا تھا فیکٹ نمبر چھے یہ فلم باون ہفتوں سے بھی جیدہ ٹھیٹر میں چلی تھی اور سلبر جبلی ہٹ سابط ہوئی تھی فیکٹ نمبر ساتھ یہ فلم آجے دیوگن اور سنیل سیٹی کی ساتھ کی پہلی فلم تھی اس کے بعد دونوں نے ساتھ میں قیامہ تیلو سی کارگل بلیک میل ٹینگو چارلی جیسی کئی فلموں میں کام کیا تھا تو دوستو ابھی ہم نے دلوالے فلم کا آڈیو کیسٹ ریبیو دیکھا ایبا اس کی سمپور جانکاری بھی آپ کو بتائی ایبا اس فلم سے جوڑی کچھ انسونی باتیں بھی میں نے آپ کو بتائیں امید کرتا ہوں کہ آج کا بیڈیو بھی اچھا جارور لگا ہوگا اور ادھی آپ بھی ندیم سربن کے پرسلسک ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ بھی اس جمانے میں میوجک سینٹر جب گئے تھے دلوالے آڈیو کیسٹ خریدنے تو آپ نے بھی اس کے پورے گانے جرور سنے ہوں گے اچھے لگا ہے ویڈیو تو لائک کرنا اپنے دوستوں کو سیئر کرنا اور ایسی ویڈیو ادھی آپ کے موبال میں اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو آل پر جرور سیلیٹ کر لینا چلیے ملتے ہیں 1992 میں آئی ٹاپ ٹین میں دوسری نمبر کی آڈیو کیسٹ کے ریبیو کے ساتھ جب تک کے لیے بہت بہت تینکیو بہت بہت دھنیواد